اسلام علیکم دوستو ویلکم تو ای بی پوائنٹ یوٹیوب چینل دوستو آج انشاءاللہ آپ کو ایک نئی ویڈیو میں ان تمام سگرٹس کے اصلی اور جل ہونے کے نئے طریقہ کار کا بتاؤں گا کہ آپ کیسے ان سگرٹس کی پہچان کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی برینڈ ہے آپ کوئی بھی برینڈ یوز کرتے ہیں آپ ایک ہی طریقہ کار سے بلکل اتھینٹک طریقہ ہے اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو برینڈ آپ یوز کر رہے ہیں کیا وہ اصلی ہے یا کہ جلی ہے دو نمبر ہے اس سے پہلے میں دو سے تین ویڈیو اس بارے میں بنا چکا ہوں جو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہیں بہت زیادہ ویوز بھی آ رہے ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ اتھینٹک طریقہ آج کی ویڈیو میں لے گایا ہوں یہ اتھینٹک طریقہ اس لیے ہے کیونکہ اس طریقہ کار کو میں نے یا آپ نے یا کسی اور نے اجاد نہیں کیا نہ ہی اپنی طرف سے کوئی طریقہ کار ہوں پاکستان تباکو کمپنی کی جانب سے جاری کردہ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس سے کوئی بھی برینڈ کا سگرٹ ہو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ برینڈ اصلی ہے یا کہ دو نمبر ہے اس کے لیے ہم چلیں گے ابھی اپنے موبائل کی سکرین پہ کیونکہ ہمیں اس کے لیے ایک چھوٹی سی موبائل ایپ چاہیے ہوگی وہ موبائل ایپ کیسے یوز کرنی ہے اور کیسے یہ چیک کرنا ہے میں آپ کو انشاءاللہ سارا طریقہ کار ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا جی ہاں دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے موبائل فون کی سکرین پہ ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا آپ کو یہاں چھے قسم کے برینڈ نظر آ رہے تھے اس ویڈیو میں ہم چھے کے چھے چک کریں گے کہ کون سا ریل ہے اور کون سا جالی ہے دو نمبر ہے اس کے لیے ہمیں ایک موبائل کی چھوٹی سی ایپ چاہیے ہوگی ویسے تو ایپس بے شمار ہیں لیکن یہ ایپ بلکل ایتھینٹک ہے آپ نے جانا ہے اپنے موبائل فون کے پلے سٹور میں اور وہاں آپ نے سرچ کر لینا ہے ریل چیک ریل چیک میں جائیں گے تو آپ کو یہاں بے شمار ایپس مل جائیں گے لیکن آپ نے ان کو یوز نہیں کرنا بلکہ یہ جو نمبر ون والی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئیکان اس کا لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیویلپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈیویلپر کون ہے یہاں اگر آپ نیچے آ کے دیکھیں تو یہاں آپ اس کے ڈونلوڈز دیکھ سکتے ہیں ففٹی کے پلس ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے ہی یہ پاکستان تباکو کمپنی کی طرف سے ایپ لانچ کی گئی ہے تو ابھی یہ نئی نئی ایپ ہے اور ابھی چل رہی ہے آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس ایپ کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے میں نے پہلے سے انسٹال کیا ہے اس لیے اس کو اوپن کروں گا جب آپ فرس ٹائم اس کو اوپن کریں گے تو دو سمپل سٹپ آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں آپ نے جسٹ اپنا ای میر اڈریس کوئی بھی انٹر کر کے اس ایپ کو لاغن کرنا ہوتا ہے تو میں پہلے سے لاغن کر چکا ہوں اس لیے میں یہاں سے کلک ہیر ٹو ویریفائی پہ کلک کروں گا تو یہ میرے سامنے چھے برینڈ پڑے ہوئے ہیں میں ایک ایک کر کے باری باری یہاں چھے کے چھے چیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا صحیح ہے یا کون سا فیگ ہے تو ساب سے پہلے ہے ہمارے سامنے یہ کیپسٹن ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں آپ جیسے ہی اس کے کیمرہ کے سامنے رکھیں گے تو سکین یہ ہو چکا ہے آٹومیٹک سامنے آ چکا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں سکین سکسیسفل کیونکہ جو اصلی ہے جو ریل ہے اس پہ جینین لکھا آ جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو سائیڈوے کار دیتے ہیں ہم یہاں سے یہ کیپسٹن ہمارے سامنے ہم اس کو سکین کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی ریل ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے سامنے سکین این ایڈر پہ کلک کرتے ہیں یہ آ گیا پائن پائن کو ہم سکین کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکین فیلڈ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان تباکو کمپنی کی جانب سے پیک شدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو لوگ اسے یوز کرتے ہیں یا سگرٹ یوز کرتے ہیں ان کو ویسے بھی پتا ہوگا کہ پائن ایمپورٹڈ سگرٹ ہے باہر سے آتا ہے پاکستان تباکو کمپنی میں یہ ریجسٹر شدہ سگرٹ نہیں ہے تو چلے ہم ٹرائی اگین پہ کلک کر دیتے ہیں یہ ہے جی میرے سامنے گول فلیک کہہ رہا جی اگر یہ فیک ہوتا دو نمبر ہوتا تو اسی طرح سکین فیلڈ والا آپشن ہمارے سامنے آ جاتا دو برینڈ ہمارے پاس رہ چکے ہیں ایک ہے گولڈ لیف اور ایک ہے گولڈ کپ تو ابھی ہم گولڈ کپ کو چیک کر لیتے ہیں سکین این ایڈر پہ چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں گولڈ کپ گولڈ کپ کو سکین کر کے دیکھ رہتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ دو نمبر پیکنگ میں ہے یہ جالی پیکنگ میں ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہے سکین فیلڈ ایک بار دوبارہ میں آپ کو ٹرائی کر کے دکھا دیتا ہوں سکین فیلڈ کیا ہے اس نے دوبارہ ہم نے ٹرائی کیا ہے تو یہ دوبارہ بھی فیلڈ آ رہا ہے کیونکہ یہ دو نمبر پیکنگ میں مارکیٹ میں آ رہا ہے اب لاسٹ برینڈ ہے ہمارے پاس گولڈ لیف تو اس کو ٹرائی اگین کر لیں گولڈ لیف کو چیک کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی پاکستان تباکو کمپنی کی طرف سے ہی پیک شدہ سگرٹ ہے اس کا مطلب میرے پاس یہ چھ برینڈ کے سگرٹ موجود تھے جن میں سے گولڈ کپ اور پائن فیک تھا جالی تھا دو نمبر تھا اور باقی چار میرے پاس ریل پیکنگ میں سگرٹ اویلیبل تھے اسی طرح اگر آپ گولڈ لیف کیپسٹن یا گولڈ فلیک کوئی بھی برینڈ ہے اگر تو وہ دو نمبر یا جالی پیکنگ میں ہے تو یہ سکین فیلڈ کر دے گا لیکن اگر وہ ریجنل پیکنگ میں ہے کمپنی کی طرف سے جاری کرتا ہے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے چینل پہ نئے ہی چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ